بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعا جی ایم آر نیوز سٹوڈیو سے میں ہوں کنزا سلام میں ہوں راجتہ حفیظ تازہ ترین خبروں سے آقاقا کرتے چلیں ادھاکارہ درفشہ سلیم نے اپنے حالیہ پروجیکٹ پردیش کے بارے میں انسٹاگرام پر ایک جذباتی نوٹ لکھا سیٹ سے شوٹنگ کے دوران کی چاند بی ٹی ایس فوٹو شیئر کرتے ہوئے درفشہ نے لکھا ایک تصیر جو ایمن کے پورے کردار کا آہاتہ کیے ہوئے ہیں پردیش ایک ایسی چیز ہے جو مجھے اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ جو منصوبہ اللہ آپ کے لئے بناتا ہے وہ بہترین ہے امریکہ نے کابل ڈرون حملے میں شہریوں کی ہلاکتوں کو تسلیم کر لیا حملے میں امریکی تنظیم کے امدادی کارکن سمیت خاندان کے دس افراد مارے گئے امریکی سینٹرل کمانڈ کی تحقیقات میں یہ بات سامنی آئی ہے کہ ان کی سگت کو کابل میں ہونے والے ڈرون حملے میں ایک امدادی کارکن سمیت خاندان کے دس افراد ہلاک ہوئے جن میں سات بچے بھی شامل تھے پینٹاگون کا کہنا ہے کہ امریکی انٹیلیجائس نے اس شخص کی کارکی آٹھ گھنڈے تک نگرانی کی تھی اور ان کا خیال تھا کہ اس کا تعلق دائش سے ہے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے وزیر آزم پر تانس کرتے ہوئے ٹوئٹ کیا کہ میں سلس پاسپورٹ کی عزت کروں گی مریم کے ٹوئٹ پر حماد اظہر نے جواب دیا ہم سے بے شک نفرت کرو لیکن دھرتی کی کچھ تو نمک حلالی کرو جس کی دولت سے تم نے باہر چاہ داتے بنائی اداکارہ سبا کمر نے بھی لاہور میں کرونا ویکسین لگواری سبا کمر نے اپی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی انہوں نے کہا کہ ویکسینیشن بہت ضروری ہے کرونا ملک سے جانے کا نام نہیں لے رہا ڈرنے کے بجائے ہمیں اپنے سیکیورٹی کا انتظام کرنا چاہیے اسٹریلیا، امریکہ اور برطانیہ سے جوہری آبدوزوں کا پچاس عرب یورو کا مہائدہ فرانس اتحادیوں سے نراز ہو گیا امریکہ اور اسٹریلیا سے اپنے سفیر واپس بولا لیے دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے فرانس کی جانب سے سفیر واپس بولانے پر انظار افسوس کیا جین ساگی نے کہا کہ فرانس امریکہ کا پرانا اتحادی ہے معاملے کے حل کے لیے آئندہ دینوں کے دوران فرانس سے رابطے میں رہیں گے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز